اسلام علیکم دیر سٹوڈنس آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں تو سب بچے اپنے اپنے انگلیش کی بکس اوپن کریں آج ہم یونٹ 3 کا لیسن نمبر 6 سٹارٹ کریں گے تو پیس 19 پہ یہاں پہ ایکسرسائز بھی ہے آج ہم اس کو سالٹ کریں گے سب سے پہلے لکھا ہے سب سے پہلے ہے آپ کا نام کیا ہے تو آپ کا نام کیا ہے میں نے لکھا ہے آپ کا نام جو ہے آپ نے یہاں پہ اپنا پورا نام لکھنا ہے کوشٹ نمبر 2 ہے where do you live live کا مطلب ہوتا ہے رہنا اور where کا مطلب ہوتا ہے کہاں اس کا انسر ہے میں لہور رہتا ہوں یا رہتی ہوں تو آپ سب بچے بھی لہور میں ہی رہتے ہیں تو آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کا آپ نام پہ نام لکھیں گے لہور کوشٹ نمبر 3 ہے at what time do you go to school کہ کس time آپ سکول جاتے ہیں I go to school at 7.30 am آپ لکھیں گے کہ میں سکول جاتا ہوں سات بچ کے تیس منٹ پہ یا آٹھ پہ یا جب بھی آپ سکول جاتے ہیں آپ اس کا time یہاں پہ لکھیں گے نیچے ہے exercise c اس میں ہے fill in the blanks with what when or where آپ نے خالی جہاں fill کرنی ہے پور کرنی ہے یہ what when or where کے words use کر کے جیسے کہ ہم نے what کا تو use پہلے بھی کیا ہے یہ دیکھنے سے ہمیں ابھی پڑھا ہے کہ what is your name what کا مطلب ہوتا ہے کیا تو اس طرح ہم سم سے پہلے دیکھتے ہیں کہ what when or where کا مطلب کیا ہے اردو میں تو اردو میں what کا مطلب ہوتا ہے کیا when کا مطلب ہوتا ہے کب اور where کا مطلب ہوتا ہے کہاں تو first question ہے dash are you going اب کیا لگائیں گے یہاں پہ اس کا مطلب ہے are you going تم جا رہے ہو دیکھیں ہم 10 words میں سے کیا لگائیں گے what when یا where what کا مطلب ہوتا ہے کیا تو what are you going کیا جا رہے ہو یہ تو سنس نہیں منتی when are you going یہ بھی نہیں بن رہا تو dash are you going where are you going تم کہاں جا رہے ہو question number two ہے dash will you come to my home to my house تم میرے گھر آوگے تو اگر آپ friends جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تم میرے گھر کب آوگے تو ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے when تم میرے گھر کب آوگے question number three ہے dash is the name of your school تمہارے سکول کا نام اگر آپ سے آپ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کونسی کلاس میں بڑھتے ہو یا آپ کے سکول کا نام کیا ہے تو آپ یہاں پہ کیا لگائیں گے dash is the name of your school تو what is the name of your school تمہارے سکول کا نام کیا ہے تو ہم یہاں پہ what لگائیں گے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو words ہیں سارے یہ words start ہوتے ہیں یہ رکھیں wh سے wh wh ان کو ہم کہتے ہیں wh words اور یہ ہم تب ہی استعمال کرتے ہیں ان کا use ہم تب ہی کرتے ہیں جب ہم نے کسی سے کچھ سوال کرنا ہو جیسے کہ یہ دیکھیں آپ نے ابھی سوال کیا ہے یہ تو سب ہم سوال ہی پوچھ رہے ہیں where are you going تم کہاں جا رہے ہو when will you come to my house تمہیں کب آگے what is the name of your school تمہارے سکول کا نام کیا ہے تو ہم wh words کا use تب ہی کرتے ہیں جب ہم نے کسی سے کچھ سوال کرنا ہو باقی کے یہ جو تین questions ہیں یہ آپ نے خود سوال کرنے ہیں یہ ریکھیں یہ نیچو باقس میں بھی لکھا ہوا ہے we use the words what, where and when and when to ask questions کہ ہم what, where and when use کرتے ہیں کسی سے کچھ سوال کرنے کے لئے سوال پوچھنے کے لئے ہم ان چیزوں کا use کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی ان کا use کیا ہے شکریہ 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 کшر شکریہ جیسے انجت جو